گزن سیخ صاحب آدھرین نے گزن سیخ شکاوز صاحب سے نمازن کرتا ہوں پتہ رہے اور اس حفاغ کو سمبودت کریں بلو رامزا پیر کی بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی ایڈی پھوری بہت جے بولر کیوں بھونڈوں لگاؤ بھئی دونوں آتھ اونچہ کرو سب لوگ دونوں آتھ اونچہ کرو مٹی بند کرو اور پوری طاقتوں بولو بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی پوکرن میں دھمکو ہوئے ہو پوری دنیا میں سنی جیو اور پوکرن میں جے بولے بھارت ماتا کی بھارتی جنتہ پارٹی کے پریورتن کے سنکلپ کو لے کر کے پردیش بھر میں اوری آتھراؤں کے کرم میں آج تیسری آتھرہ کا سوطرپات کرنے کے لیے اس بھکتی شکتی اور سمرستہ کی دھرتی پر پدھارے ہوئے دیش کے یششوی رکشا منترے بھارتی جنتہ پارٹی کے پورو راشتری ادھیاکش ہم سب کے نیتہ آدھرنی راجنات سنگھ جی کا میں ردہ پوروک سواغت کرتا ہوں ابھی نندن کرتا ہوں منجبر آسین بھارتی جنتہ پارٹی کے اس راجستان پردیش میں آگامی ہونے والے ویدان سبہ چناؤں میں چناؤں کے پرباری دیش کے یششوی کوئلا کھنن اور سنسدی اکاریا منتری آدھرنی اپرلاج جوشی جی منتری منڈل کے میرے ساتھی بابا صاحب بیم راو امبیڈ کر کے بعد پہلے دیش کے قانون منتری بنے ایسے دلت سماج کے نیتہ مسیحہ بی کانیر کے سانسا دادھرنی ارجن رام میگوال جی اسی دھرتی کے پوتر کسانوں کے نیتہ اور بھارت سرکار میں کرشی کلیان راج منتری بھائی کہلاس چودری جی ہم سب کی نیتہ راجستان کی دو بار مکہ منتری رہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی پردیش اپادیاکش آدھرنی اپرلاج جی منچ پر اپستید بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سنگٹن پرباری آدھرنی ارون سنگی نیتہ پرتیپکش آدھرنی راجندر سنگی منچ پر اپستید ہماری سہ پرباری آدھرنی ویجیاتا ہی راہٹ کر منچ پر اپستید میرے سبھی سانسد ساتھی گن بھارتیہ جنتہ پارٹی کے دوچ سے چن کر کے آئے سبھی ویدھایا گن منچ پر اپستید بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سبھی دائیتوان کاری کرتا اور اس وشال سنگیہ میں اس گرمی کے موسم میں اپنا کھیتی کسانی کا کام چھوڑ کر کے یہاں وشال سنگیہ میں پریورتن کا سنگلپ لے کر کے آئے ہوئے میرے سارے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کاری کرتا ہوں بھائیوں بہنوں میں آپ سب کا ستانیہ جنت پرتیدی ہونے کے ناتے ردائی پوروق من پوروق سواگت کرتا ہوں ابنندن کرتا ہوں مدرو پچھلے پانچ لگ بگ پانچ سال سے راجستان میں جہس طرح کا کشاشن چل رہا ہے جس طرح کی آراجک اور برسٹاچاری سرکار آج راجستان میں اس نے راجستان کو جو راجستان پریگتی کے سارے پیرامیٹرز پر دیش کے اگرنی پردیشوں میں سے ایک تھا اس کو آج برسٹاچار میں بلاتکار میں پیپر لیک میں مافیا راج میں دیش کے پہلے پاہدان پر پہنچانے کا پاپ کیا ہے لیکن اتنا ہی نہیں جس طرح سے تشتکن کی راجنی تھی کہ چلتے ہوئے ایک طرف جہاں دیش میں یہ انڈی ایلائنس گمنڈیا ایلائنس جو بنا ہے اس کے لوگوں نے جس طرح سے سناتن کو سماپت کرنے کا سنکلپ اس دیش کے سامنے رکھا ہے یہ کانگریس پارٹی ہوں اس گمنڈیا ایلائنس کا حصہ ہو کر کے سناتن کا ویرود کرنے والوں کے ساتھ میں کھڑی ہے میترو یہ وہ دھرتی ہے آدھنی راجنات سنگی کی زنگیان میں لانے کے لئے بتانا چاہتا ہوں کہ اس دھرتی کو اتر بھڑ کیوار باٹیوں کی دھرتی سے ایسا پہچانا گیا دیش پر کتنے آکرانتہ آئے شاک آئے ہون آئے کشان آئے گوری آئے گزنبی آئے گلام آئے خلیفہ آئے عرب آئے ترک آئے مغل آئے یون آئے لیکن اس دھرتی کے رنبانکروں نے اپنے بجاؤں کے پرشارت سے اس سناتن سنسکتی کو صدا صدا اپنے خون سے سیچ کر کے جیوت رکھا تھا اس بچھمی راجستان کے رنبانکروں نے اس راجستان کے ویر سپوتوں نے اس سنسکتی کے مانبندوں کی رکشہ کے لیے اپنی پیڈیاں قربان کی تھی اور آج یہ کانگریس پارٹی جن لوگوں کے ساتھ میں کھڑی ہے وہ اس سناتن سنسکتی کو سماپت کرنے کے آوان کرتی بھی دکھائی دیتی ہے مطرح یہ کبھی کانگریس پارٹی کے لوگ کبھی بھگوان رام جو اس دیش کے ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے لیے ایک آستہ کا ویشہ ایک شدہ کا کیندر ہے اس بھارت کی سام پہ سبیتہ اور سنسکتی کا مانبندوں ہیں کبھی ان کے استیتو کو نکارتے ہیں کبھی رام سیتو کے استیتو کو نکارتے ہیں اور کبھی بھگوان رام کے استیتو کو نکارنے کے ساتھ ساتھ میں رام مندر کے نرمان میں عورد پیدا کرنے کا پاپ کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ میں جو لوگ ایسے نعرے لگاتے تھے کہ بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہونے کا پاپ کرتے ہیں اور ایسے نعرہ دینے والے کنیہ کمار کو اپنی پارٹی کا سٹار پرچارک بنانے کا پاپ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ میں آج ہمارا سنگرز جو ہے وہ ہم کو سامنے دکھائی دے رہا ہے یہ تسٹکرن کی مانسکتہ کیول کیندر میں یا کیندر کی کانگریس پارٹی میں وہ ایسا نہیں ہے راجستان میں بھی جس طرح سے انہوں نے تسٹکرن کی مانسکتہ کے ساتھ میں کام کیا بہت سکتے ہیں کہ اندو سماج کو مانسک روپ سے کمجور کرنے کے لیے سائیکالوجیکلی ڈپریس کرنے کے لیے انہوں نے جہاں بار بار ایسے الگا ہوا دی سامردائک طاقتوں کا سمرچن کیا ان کا سہیوک کیا اس کے نتیجہ تھا کہ کرولی میں دنگا ہوا بیلوڑا میں دنگا ہوا جہودپور میں دنگا ہوا ان بیرودی الگا ہوا دی مانسکتہ کے لوگوں کو سمرچن کرنے کے لیے رامدربار کو کرین سے اٹھار کر کے گرانے کا پاپ انہوں نے کیا اور اس کے بعد الور میں چار سو سال پرانے شیبلنگ کو ڈرل مشین سے توڑ کر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا پاپ انہوں نے کیا اور اس کے بعد میں بھی جانچ میں بھی تشٹی کرن کاروائی میں تشٹی کرن گرفتاری میں تشٹی کرن موابجے میں تشٹی کرن اور واپس جمانت میں بھی تشٹی کرن کے قارن سے جس طرح سے ان الگاہ وادی طاقتوں کے حوصلے بلند ہوئے اس کا پرنام ہوا کہ اودائپور میں جا کر کے ان الگاہ وادی طاقتوں نے کنے یالال ٹیلر کے گلہ کاٹ کر کے سر دھڑ سے الگ کر دیا مترو یہ ایک ایسا سمیں اس صندوقال میں جہاں ایک طرف مانیے نریندر موڈی جی کے نیترہ تمہیں دیش آگے بڑھ رہا ہے اس صندوقال میں جہاں دیش سمپری ورطن کی اور ٹرانسفورمیشن کی اور جا رہا ہے ایک سو چالیس کروڑ لوگ مانیے پردان مانتی جی کے نیترہ تمہیں اس انکلپ کے ساتھ میں کہ ہم بھارت کو وکسد بھارت بنائیں گے سمرت بھارت بنائیں گے وشو کا سب سے شکتی شالی دیش بنائیں گے اس لکش کے ساتھ میں آپ دیکھنے والوں کے ساتھ کھڑے رہنے والے لوگ اس مانسکتہ کو بلند کر کے دیش کو کمجور کرنے کا کام کر رہے ہیں جہاں ایک طرف مانیے پردان مانتی جی کے نیترہ تمہیں راجستان کو خوشحال کرنے وکسد کرنے کے لیے پچھلے نو سال میں آٹھ کروڑ سے زیادہ لوگوں کو آٹھ لاکھ سے زیادہ آٹھ لاکھ کروڑ سے زیادہ روپے کا راجستان کو سنٹ